پہلے کیسا نمارا ہے کہ جو قوی سوری ملمیسن تھے وہ کس کے درباری قوی تھے قوی سوری ملمیسن جو تھے وہ کس کے درباری قوی تھے پہلے کا رائٹ آنسر اے بندی کی جو ساسکتے رانسی ان کے درباری قوی تھے درائٹ آنسر آپ کا کیا ہو جائے گا ڈیس کا صحیح آنسر ہو جائے گا رائٹ کیسا نمار دو دوسرا آپ کا ہے کہ بجولیا کسان آندولن کا نیتتو ہے کس کے دورہ کیا گیا تھا کس نے کیا تھا جار اپسن ہے ان کے آدار پرتان ہے حالانکہ بھی جو لیا کسان آدھوں تین چرنوں میں وا تھا الگلے لوگوں کی دورہ سن دیتے تو کیا گیا تھا ویجے سی پتک نے دیتے تو کیا تھا اس میں دی آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا کیوں سرمہ تین ہے کہ بغت آندولن کس کے دورہ چلایا گیا بغت آندولن کس کے دورہ چلایا گیا تھا تین کا رائٹ آنسر بغت آندولن کس نے چلایا تھا سابدو گوویند گریئے کی دورہ چلایا گیا تین کا رائٹ آنسر ہو جائے گا کیوں سر نمبر چار چھپن کا میدان راجستان کے کس ندی بیسند میں سذیت ہے چھپن کا میدان راجستان کے کس ندی بیسند میں سذیت ہے تیار کا رائٹ آنسر کیوں سر نمبر پانچ ہے کہ راجستان کا سب سے اونچا پھٹار کونسا ہے راجستان کا سب سے اونچا پھٹار کونسا ہے چھے کا رائی ٹانسا جی اڑیا پھٹار ہے راجستان کا سب سے اونچا پھٹار ہے بی آپ کا رائی ٹانسر ہو جائے گا راجستان کے کس بھوگولک چھتر کو واغڑ پردیش کی نام سے جانا جاتا ہے واغڑ پردیش کس بھوگولک بھوبا کو کہتے ہیں چھے کا رائی ٹانسر کیا ہو جائے گا دنگرپور اور بانشوڑا کے بیچ کا بھو بھاگ جو ہے یہ وگڑ چھتر کے نام سے لگے لاتا ہے رائٹ آنسر اب کا سی اس کا سی آنسر کیوسر نمبر سات کہ راجستان میں کبڑ پٹی ہے وہ کونسی جلو مستی تھے راجستان میں کبڑ پٹی کونسی جلو مستی تھے ساتھ کا رائٹ آنسر یہ ناگور اور اجمیر میں ہے رائٹ آنسر اب کا دی ہو جائے گا کیوسر نمبر آٹ کہ بھوراٹ کا پٹارک کہاں پرستی تھے کن دو چھتروں کی بیچ کے چھتر کو بھوراٹ کا پٹارک آ جاتا ہے آٹ کا رائٹ آنسر یہ کم بلگڑ اور گوگندہ کی بیچ کا بھو بھاگ جو ہے بی آپ کا ہو جائے گا صحیح آنسر اور کیوسر نمبر نو کہ راشتری اے ویدی ویسے ویدیالے کہاں پرستی تھے یہ سوریہ نگری جودپور میں ستی تھے رائٹ آنسر اب کا بی ہو جائے گا کیوسر نمبر دیس کہ موٹی جھیل باند راجستان کی کونسی جھیلے میں ستی تھے موٹی جھیل باند کونسی جھیلے میں ستی تھے بھرت پور جھیلے میں ہے رائٹ آنسر اب کا سی ہو جائے گا کیوسر نمبر گیارہ کہ دامان کرڑ اور انجن یہ کس کے نام ہے یہ گھاس کی پس قسموں کے نام ہے رائٹ آنسر اب کا سی ہو جائے گا کیوسر نمبر بارہ کہ نیلی گرانتی کا سمند کس سے ہے نیلی گرانتی کا سمند یہ مطد سے اتفادن سے رائٹ آنسر اب کا سی کیوسر نمبر تیرہ کا بتا دیجئے کہ مہابارد کال میں پورو جانگلہ کے نام سے کس چھیتر کو جانا جاتا تھا جس کم جانگل پردیش کہتے ہیں بیقہ نے رائٹ آنسر اب کا ایک نمبر کیوسر نمبر چودہ کی تالچہ پر بیارن ہے وہ کان کا پرشید ہے کالہ ہیڈوں کے لئے جمعیقوں کے لئے پرشید ہے تالچہ پر بیارن کونسی جھیلے میں ہے جورو جلے میں ستیت ہے رائی ٹانسر آپ کا ڈی ہو جائے گا اگر لیکن سن ہے کہ راجستان میں سیسے کی سب سے بڑی کھان کان پر ہے سیسے جستے کی جو ساتھوں میں کھان ہے جس کو ہم جڑوا کھنیز کہتے ہیں سیسے جستے کو کیونکہ دونوں ساتھ میں پائے جاتے ہیں اس کی سب سے بڑی کھان کونسی ہے جاور ہے جو کی ادھے پور جلے میں ہے جلوں کی نگری میں ایک نمبر آپ کا رائی ٹانسر جو سو نمبر سولہ کی گلابی کرانتی کا سممند کس سے ہے گلابی کرانتی کا سممند کس سے ہے دیگا اتبادن سے چلے چیونی کا کیا مطلب چیونی کس کو کہا جاتا ہے راجستان میں چیونی بیڑ کے ماس کو بکری کے ماس کو مرگی کے ماس کو یا پھر بیڑ کے کھال کو چیونی کس کو کہتے ہیں یہ بکری کا جو ماس ہوتا ہے اس کو چیونی کہا جاتا ہے رائی ٹانسر کا بی ہو جائے گا یوسر مٹھارا کی راجستان کا ایک ماتر ابی لیک جس میں اسوک نے اپنے آپ کو مگا دی راج یعنی مگد کا راجہ کا تھا کس ابی لیک میں ایک لکھا ہوا تھا کہ اسوک جو تھے وہ مگد کی راجہ تھے یہ جو بابرو جو لیک ملا تھا بابرو کا بھی لیک یہ ملا تھا بیرار سبیتہ سے یہ بیرار سبیتہ جو ہے یہ جے پور جلے میں ہے رائی ٹانسر کا ڈی ہو جائے گا یوسر مٹھارا کی مہی بجاد ساگر پریوزنا جو ہے وہ کن کن جلوں کی شنگت پریوزنا ہے مہی بجاد ساگر پریوزنا کن کن جلوں کی شنگت پریوزنا ہے یہ راجستان کی اور گجرات کی ہے رائی ٹانسر کا ایک نمر ہو جائے گا یوسر نمر بیس کہ اس عبیاران کا نام بتانا ہے جس کی پوروی شیرے پر گاگرون کا درگ ہے اور دکشنی شیرے پر ہنگلاج گھڑ اور پسیمی شیروں پر بینچ روڑ گھڑ ستیت ہے یہ کس عبیاران میں ہے اور یہ درہ عبیاران میں ہے رائی ٹانسر کا ڈی ہو جائے گا اگر ہے کہ کون سا یوگم ہے کون سا جوڑا جو ہے گلت ہے گلابی نگری جیپور کو جیل نگری عدیپور کو وستر نگری کوٹا کو اور سوریہ نگری جوڑپور کو کون سا گلت ہے اس میں سے وستر نگری وستر نگری کوٹا کو نہیں بھیلوڑا کو کہتے ہیں تو یہ آپ کا گلت ہو جائے گا سی آپ کا رائی ٹانسر ہے کیوسنور بھائیس کہ کس ورس راجستان میں سویڈن کے سیوگ سے سبھی کے لئے شکشہ عبیان شروع کیا گیا تھا سبھی کے لئے شکشہ یوزنا تو شروع کی گئی تھی وہ کس کے سیوگ سے ہوئی تھی سویڈن دیش کے سیوگ سے ہوئی تھی سروعات کب ہوئی تھی اس کی گنی سو بانمے سے جون گنی سو بانمے میں بھی آپ کا رائی ٹانسر ہے کیوسنور بھائیس کہ مادوسی اور جوہارسی کا سمندھ کس یود سے ہے مادوسی اور جوہارسی کا سمندھ کس یود سے ہے تیز کا رائی ٹانسر ہے کاما کا یود واتن کے بیٹھ میں اور کاما کا یود واتن 1768 ٹیشیو میں ایک نمبر آپ کا رائٹ آنس تھا کیوسٹر نمبر چوبیس کہ اندرہ گاندی نہر پریوزنا چھتر میں پسو پالن ویوار کے دورہ سیون گانس کے سرکشن اور ہرے چارے کی اپلتہ سونیشت کروانے کے لیے کون سا کاری کرم چلایا تھا اندرہ گاندی نہر پریوزنا چھتر میں گانس سرکشن کرنے کے لیے اور ہرے چارے کو بنائے رکھنے کے لیے چوبیس کا رائٹ آنسر کیا ہو جائے گا یہ گولڈن گراس پروڈجیکٹ جلائے تھا سی آپ کا رائٹ آنسر اگل ہے کہ کس جلے میں آکل ووڈ پوشیل پارکستیت ہے اور یہ جسلمیر جلے میں ہے رائٹ آنسر آپ کا سی ہو جائے گا اگل ہے کہ کون سا دیش لبک راجستان کے چھتر پل کے برابر ہے جیتنا چھتر پل راجستان کا ہے اتنا ہی کس دیش کا چھتر پل ہے لگ بگ برابر ہے چوبیس کا رائٹ آنسر جاپان کا رائٹ آنسر سی ہو جائے گا نیشٹ ہے کہ راجستان کے کس استان پر تیس ہزار ٹن کی چھمتہ کا تامبہ گلانے کا سی انتر لگایا گیا ہے تیس ہزار ٹن تامبہ گلانے کا سی انتر کس استان پر لگایا گیا ہے ساتھ کا رائٹ آنسر یہ کھیتری میں لگایا گیا ہے جو بات کی سب سے بڑی خان ہے رائٹ آنسر کا بھی ہو جائے گا کیوسنم اٹھائے اس کی روپا جی اور کرپا جی نامے تو کسان نیتا تھے وہ کس سے کسان آندولن سے ریلیڈڈ تھے روپا جی اور کرپا جی یہ تھی بیگو کسان آندولن جو تھا اسے ریلیڈڈ ستائیس آب کا رائٹ آنسر کیوسنم اٹھائے اس کی گوڑاون پکشی کو راجے پکشی کب گوشید کیا گیا تھا گوڑاون پکشی کو راجے پکشی گوشید کب کیا گیا تھا ٹونٹی نائن کا رائٹ آنسر گونی سو بی آسی میں کیا گیا تھا رائٹ آنسر بی ہو جائے گا نیکسٹ ہے کہ برڈ رائٹ روپ پینٹنگ یعنی شیل چیتر ہے یعنی پکشی پر سوار منوسی ہے یہ کس سبیتا سے ملا تھا برڈ رائٹ روپ پینٹنگ جو بھارت کا پہلا شیل چیتر ہو جائے گیا تھا راجستان کی کس چیتر سے گرد را چیتر سے کھو جا گیا تھا جو کی بندی جلے میں ہے رائٹ آنسر بی ہو جائے گا اگل ہے کہ پراتین کال میں کونسا چیتر انت گوچر چیتر کے نام سے جانا جاتا تھا کس کا نام پراتین کال میں انت گوچر تھا 32 کا رائٹ آنسر یہ سوریہ نگری کا جوجپور کا نام تھا سی آپ کا رائٹ آنسر ہو جائے گا اگل ہے کہ سامبر کی جو چوہان ہے ان کا مول پروس یعنی ان کا عدی پروس اگل ہے کہ روٹھی رانی امادے کے پتی کا نام بتانا ہے روٹھی رانی امادے جو ہے یہ جسل میر کے لونکن بھاٹی ساسک جو تھے ان کی بیٹی تھی اور یہ کس کی پتنی تھی پتی کون تھے راو مال دیو جو ماروار کے ساسک تھے ان کی پتنی تھی جو اتیاس میں روٹھی رانی کے نام سے کہلائی تھی 35 کا کیسے نا ہے کہ ماروار راجے کا پہلا ساسک جس نے مغلوں کے ساتھ ویوائیک سماندھ ستاپیت کیے تھے ماروار کا پہلا ساسک جس نے مغلوں کے ساتھ ویوائیک سماندھ ستاپیت کیے تھے سندر سین کے بعد میں جو ساسک بنے تھے موٹا راجہ اودیشی ایک نمبر آئی ٹانسو بیکانیر کی ساتھنا کب کی گئی تھی راو بیکانیر کی جو ساتھنا کی تھی کب کی تھی چہودہ سو اٹھیاسی میں سہودہ سو پینسٹ میں بیکانیر کے ایراغٹور ورس کی شروعات ہو گئی تھی جنگل پردیس میں بیکانیر کی ساتھنا تیرہ ورس کے بعد میں کی گئی تھی چلی چیس ورس ہو گئی تھی نیکسٹ ہے آپ کا سینٹیز کہ ایک موٹی بربادرے کے لیے میں ہندوستان کی بادشاہت کھو دیتا یہ کس ساسک نے کہا تھا چھہر سا سوریہ نے کہا تھا جو مالدیوں کے ساتھ وہ یود کر رہے تھے نیکسٹ ہے کہ گوہیل ونس گوہیل ونس یعنی تو راول ساکہ تھی میوار کی اس کی پہلی رازدانی کونسی تھی گوہیل ونس یعنی راول ساکہ کی پہلی رازدانی کونسی رہی تھی پہلی رازدہ ناگدہ بنی تھی دوسری بنی تھی اہاڑ اور تیسری بنی تھی چی ٹوڑ تینوں یاد رکھ لیجیے پہلی ناگدہ جب آپ پہ راول نے ملائی تھی اہاڑ جو آپ کو راول نے ملائی تھی چلیے 49 سرے کی جیرپور سہر کو گلابی رنگ سے رنگوانے کا سرے کس ساسک ہو جاتا ہے یہ رامشی نے رنگوانے تھا یہ آپ کا رائیٹ آنس نیکسٹ ہے کہ بھوندی پرزام نلکی ستا اپنا کس کے دوارہ کی گئی تھی بھوندی پرزام نلکی ستا اپنا کس کی ادھیک ستا میں کی گئی تھی چالیس کا رائیٹ آنس سرے کیسری کانتی لال نیکسٹ ہے کہ کیسری سی بارٹ کا جنم راجستان کے کون سے جلے میں ہوا تھا کیسری سی بارٹ کا جنم بھیل بڑا جلے میں نیش کے اس کی بارٹ کا یود جو کی پندرہ سو انیش میں ہوا تھا کن کن کے بیت لڑا گیا تھا باڑی کا یود رانہ سانگہ اور ابراہیم لودھی کے بیت میں نیکسٹ ہے کہ مارنہ کمبہ کی ہتیا کس نے کی تھی انہیں کی بیٹے نے کی تھی جو میوارڈ کا پہلا پیتر ہنٹا کہہ رہا تھا ان کا نام تھا اودھا پورا نام تھا ان کا اودھے کرن مارنہ پرطاق کو ایک روغ ہو گیا تھا انماد کی نام سے اور جو کمبہ لڑ کے درگ میں جو کٹارگٹ ہے اس میں ان کی ہتیا کر دی گئی تھی جو میوارڈ کے پہلے پیتر ہنٹا کہہ رہا تھے اور نیکسٹ مارک کیوں رہا ہے کہ پوروی راجستان کا دوسرا جوہالہ نیرو کیسے کہا جاتا ہے پوروی راجستان کا دوسرا جوہالہ نیرو کیسے کہتے ہیں جوگل کسو چطرویدی جو ہے ان کو کہا جاتا ہے اور لاسٹ کیوشن آت کا پراتین سبیتہ کے کس طلح جوہد پورا جوہد پورا سبیتہ راجستان کی کون سے جلے میں ہے جوہد پورا ہے جیب پور میں اوکی گئی تو یہ تھی آج کے پہنٹاریس کیوشن تو ڈیلی روزانہ ہم ٹیسٹ کریں گے آپ کو پسند آئے گا اگر اچھا لگے تو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے پیڈی اپ لے نہیں ہے تو ٹیلی گرام سے لے سکتے ہیں آپ کے سو پیسے دونوں کا لنک ڈسکریشن میں ہے یا پھر سج کر لیجئے پرائلہ سالنسر کے نام سے یا پھر نوملی آپ کے انسٹرگرام پر مجھے میسیج بھی کر سکتے ہیں اور ایک ایک یا دو دن میں میں آپ کو واتس اپ کیورپ کے نمبر دے دوں گا مجھے پھر سکتے ہیں مجھے پھر سکتے ہیں مجھے پھر سکتے ہیں مجھے پھر سکتے ہیں مجھے پھر سکتے ہیں